خداون کا کلام دو دھاری تلوار ہے جو بند بند اور گودے گودے میں سما جاتا ہے خداون کا کلام نئے عیدنامہ اور قرآن عیدنامہ ہے جب تک ہم دونوں کو ملا کر نہ پڑھیں ہم خداون کے بھید سمجھ نہیں سکتے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے موں میں دو جبڑے ہیں اوپر کا اور نیچے کا جب یہ دونوں مل کر رگڑ کھاتے ہیں تب ہمارا کھانا حضم ہوتا ہے خداون کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئے عیدنامہ کو جو فضل کا دور ہے اور پرانا عیدنامہ جو شریعت کے بارے میں ہمیں اگاہی دیتا ہے اس کو دونوں طرح سے پڑھیں میں شکیر صلیم لندن سے آج آپ کے سامنے ایوب دو باپ کی تلاوت کرنے کو ہوں کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہوں اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداون کے آگے حاضر ہو اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تُو کہاں سے آتا ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں خداون نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندہ ایوب کا حال کے حال پر بھی غور کیا ہے کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستور آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں اور گو تُو نے مجھ کو ابھارا ہے بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے مو پر تیری تکفیر کرے گا خداون نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے فقط اس کی جان محفوظ رہے تب شیطان خداون کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑے سے دکھ دیا اور وہ اپنے کو کجلانے کے لیے ایک ٹھیک را لے کر راکھ پر بیٹھ گیا تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تُو اب بھی اپنی راست بازی پر قائم رہے گا خدا کی تکفیر کر اور مر جا پر اس نے اس سے کہا کہ تُو نادان عورتوں کیسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی جب ایوب کے تین دوستوں تیمانی الفریز اور سوخی بلدار اور ناماتی سور سوفر نے اس سے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے گئے اور انہوں نے آپس میں اہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اس سے تسلی دیں اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کا رونے لگے اور ہر ایک نے اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول ڈالی اور وہ سات دن اور سات رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غام بہت بڑا ہے پاک کلام کے پڑھے سنیں سمجھے جانے پر خدا مند کی برکت ہو عزیزو جب یہ آپ کلام سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو دوسروں تک شیئر کریں اسے سسکرائب کریں اور اس کارے کار میں ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں تاکہ خدا مند کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے ہم بہت شکر گزار ہیں اپنی پہن کے لیے جو کہ خدا مند خدا مند نے اسے رویا دی اور وہ اس کام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور اگر ایک چھوٹا سا کام ہمارا ہے تو ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور خدا مند سے وہ برکات حاصل کریں جو وہ دینے کے لیے تیار ہے میرے ساتھ ایک ہم آواز ہو کا نعرہ شگاپ جیم سیکھی